ہم تو یونیورسٹی کالج کے محول میں رہنے والے ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے گھر سے نکلتے تھے بیگ لڑکا کے اسکول جاتے تھے ایک نمبر کے شرارتی اللہ معاف فرمائے اسکول پہنچتے پہنچتے اڑنگیاں دینا ایک دوسرے کو اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے مائے لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹیمپر سے وہ ہر شرح سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں وہاں اسکول میں اترے وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیف کیا بڑی تمیز کے ساتھ آئیے بیٹھئیے تشریف رکھیے بڑی عزت ان کی باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے مارنا تو سوالی پہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے بچے کی ریسپیکٹ مجروح ہوتی ہے اسے سیلف ریسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی ایک نمبر کا فیرون متکبر بنتا ہے وہ کبھی کبار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا پھلکا بچے کو ایک آ چماٹ زیادہ نہیں زور سے نہیں کبھی کبار زیادہ کرو گے تو بدخلاقی ہے یہ وہ پوچھے کیوں مارا کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں ایسا نوک تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے کل میں جی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو کسی لیبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کھلا نہیں رہے ان کو ان پر خرچ نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر خرچ نہیں کرتے 99% والدین بچوں پر ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لیبرل لوگ رہتے ہیں پھیکنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں ٹی وی میں ٹھیکتے رہو بس بیٹھ گئے اپنے معاشرے کو بس نیگٹیو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں اور بھائی ہمارے یہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گوڑا تو ایک کمبخت ایک دھیلہ خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ اور ہمارے ہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے بچوں کے اسکول کی فیصے ہیں بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھلائے گا اس کو جیم سے کھانی ہے جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں انڈا کھانا ہے انڈا بھی پڑا ہوگا آج کا بچہ باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہنی تو جیم سے روٹی کھائے گا وہ پرانا زمانہ تھا جو پکا ہے کھا تیری مرضی کہ نہیں ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے ہماری مرضی کا نہیں مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے گرم چمٹا جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ اب آلو کی بجیاں پکی بھی ہے بل فرض مولی کی بجیاں پکی بھی ہے ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بجیاں بنی بھی ہے تو ہم بیٹھے میں نہیں کھایا جا رہا ہم سے دلی نہیں چاہ رہا کھانے کا وہ انڈے والا برگر مکمہ دو نہیں مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نا ہماری طرف کرتی یہ لگاؤں گی کھاؤ اس کو بیٹھ کے تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے صحیح ہے نا